سلام علیکم دوستو تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کمبائنڈ ملیٹری ہسپیٹل میں جو سکردو میں تو جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس پورے پر رسیجر ہو جانے کے لیے آپ کو ویڈیو کلاس ٹک دیکھنا ہوگا اس میں میں آپ کو پورا پر رسیجر بتاؤں گا آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کمبائنڈ ملیٹری ہسپیٹل سکردو آرمی میں تو اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہوشتے ہیں بروزر پر إدھر آپ نے لیکنا ہے ایم یو جے اوپی جوپ سوپ کی جب آپ یہ لیکھیں گے تو ہماری ویبوب سوٹ آجائے گی یہ وعلی اس ویبوب شڑ پر یہ اپن کر لینا ہے اور جب آپ اس کو اپن کریں گے تو اس کے بعد آپ ہماری ویبوب سوٹ آجائے گی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ ہماری ویبوب ویبوب آجائے تو دیکھیں یہ ویبوبہ آگیا آپ نے جانا ہے گورنمنٹ دہو والے ٹیگ میں گورنمنٹ جوب سر کمبائنڈ میلیٹری افیسر یہ تھے اس کو اپن اپن کرنا تو آپ آ جائیں گے اس پیج پہ تو یہ دیکھیں یہ والا پیج آگیا تو آپ کا اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن کے نیچے بھی مل جائے گا آپ ادھر سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو کمبائنڈ میلیٹری اچ سی ایم اچھا تو سکردو جوب دو ہزار اکیس تو یہ دیکھیں جوب کی نظر کی گیا سال فروری دو ہزار اکیس جوب لوکیشن ہے وہ ہے پنجاب سکردو کمپنی ہے پاکسان آرمی تو یہ دیکھیں میں اس کا ایڈوٹیزم لڑا شدار دکھائیتا ہوں سی ایم اچھا سکردو میں اسامیہ خالی ہیں تو اس میں کون کون سانسٹران کو جائے وہ پہلے نمبر اسامی جو ہے ڈیٹا بیس سسٹم اسسٹنٹ ٹیکنیشن تو پیسکیل گیار میں اسامیہ کی تضاہ دو ہے دو پنجاب میں ہاں دو اس کا کشمیر میں کوئی نہیں خیبر باتو ہونا ہونے کوئی نہیں اس کے لئے آپ کے پاس جو ایڈوکیشن چاہیے وہ ہے آئی سیس ہونا چاہیے آپ کا ایف ایف ایسی بیما سکس منت کا کمپیوٹر کوس یا کمپیوٹر میں ڈپلومہ یا میریٹرک سینس اور دو سوال آئی ٹی میں ڈپلومہ کیا ہو آپ نے تو آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا اس کا کیا پروسیجر کیا ہے تو یہ دیکھیں درخواست کہ امرہ تلیمیہ سناڑ ڈومیسیل سٹکیڑ اور کمپیوٹر آئی شاناتی کار کے تصدیش شدہ نکل کی دو عزت کاپیاں بیما دو عزت پاسور سائز کا تصویز ارسار کریں تو آپ نے اپنی ڈاکومنٹس کے جو کاپیاں ہوگی دو دو کاپیاں ٹیسٹڈ کاپیاں لگانی ہے جو آپ کے ساڑی فیڈوں ہوں گے میریٹر کا انٹر کا اس کے پاس اس کے ساتھ جو آپ نے ساڑی فیڈا سے لکھی ہیں اور دو آپ کی پاسورٹ سائز پکچر ہو جائے وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے عمر ہے وہ ہے 18 سے 30 سال گل کشمیر گل کے بلدستان کے لئے 30 سال تک ہے تو باقی نام کمپل جو آپ کی ڈاکومنٹ ہوں گے ان کو اکسیپٹ نہیں کیا جائے گا ابتدائی جانچ پردال کے بعد موڑ موڑو موڑو اہل امیدوارا کو ٹیسٹ انٹیگری بلایا جائے گا اور آپ کے ڈاکومنٹ ٹیسٹ اس کے بعد آپ کو ان لگا کے بندائی لیجی بھائی تو آپ کو کار کی لیٹس میسج کریں گے انٹرویو کے لیے شاہد گیا ہوا پیپر ہو اس کے بعد صدقاری ملازمین اپنے مطلقہ دار سے نو سی لے کر آئیں اس کے بعد ملک کے مختلف دورانے دوران شہیدہ موجود افراد کی بچوں کو خصوصی رہ دی جائے گی ٹیسٹ انٹرویو کے لیے گٹی اڈیا نہیں دیا جائے گا اور اس کے بعد ہے ہر لحاظ سے درہات دو سر پی آگے پوستل آرڈر کے ہمراہ مندل خوابہ مسامی اسامی کا نام لکھا وہاں لکھا بنام کمانڈرین آفیس سی ایم ایچ سکر دو مرخوابائی سفری تاک پنچ تو آپ نے یہ اس کو کیا کروانا ہے اپنے ڈاکومنٹس کو آپ نے کروانا ہے پوستل آرڈر جس کی فیض ہے دو سو روپے تو آپ اپنے قریبی ادھر چلے جائیں پوست آفیس میں وہ دن کو بتائیں کہ اس کو پوستل آرڈر کرنا ہے تو آپ نے ساتھ آپ نے اس کا ڈیس لکھ دینا ہے جو ہے کمانڈرین آفیس سی ایم ایچ سکر دو مرخوا باہتری سے پہلے آپ نے اس کو در دینا ہے تو اس طرح آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری بڑک سے اچھی خاصی سمجھائی ہوگی اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور تاکہ آپ آنے والی نئی جوپس کی انفرمیشن جلدی سے حاصل کر سکے اور اس کے ساتھ اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ